تو میں آگے بڑھتا ہوں اور سرکلر موشن کی شروعات کرتا ہوں جہاں پر میں تھا اس کے آگے بچوں ہم لوگوں نے اگر دھیان دیا ہو تو ڈائنامک شروع کی تھی اور آپ کو ایک کوششن دیا تھا میں نے ایک سفیریکل باؤل والا یہی کوششن جو اس کے بعد میں نے دیا تھا آپ کو اور پھر میں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو یہ سمجھ بھی آ جائے گا تو ایک ٹاپک ہے بینکنگ آف دا روٹس پھر میں آپ کو وہ بھی سمجھا دوں گا ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں اس کوششن سے کوششن کیا تھا کوششن یاد دلاتا ہوں بچوں کوششن تھا یہ کہ یہ ایک سفیر ہے یہ ایک سفیر ہے اس کے ساتھ ایک پارٹیکل گھوم رہا ہے اس کے ساتھ اس ایکسس کے بعد ایک پارٹیکل گھوم رہا ہے ٹھیک ہے پہلے میں نے کہا تھا کہ فرکشن نہیں ہے اس کے لیے ایک لیبریم کا اینگل کیا ہوگا ٹھیک ہے تو وہ ایک لیبریم کا اینگل آ گیا تھا اور اس اینگل میں کاؤس ٹیٹا کی ویلو آ گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو کاؤس ٹیٹا کی ویلو بچوں آئی تھی اگر آپ دھیان سے دیکھیں یہ ایک میں ٹکے گا یہ فائل تھوڑے دوسری لے لیے میں نے میں آپ والی فائل کو لاتا ہوں پہلے تو یہ ہے آپ کی فائل ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کاؤس ٹیٹا کی ویلو جی بائی آر اومیگا سکوائر یہ آ گئی اور اس کے بعد اب ہم لوگ کوشن یہ پوچھا تھا میں نے آپ سے کہ میکسیمم کتنی اومیگا سے گھما سکتے ہیں کیوں بھائی یاد آیا میکسیمم کتنی اومیگا سے گھما سکتے ہیں ٹھیک تو شروع کریں بچوں چلیے دیکھتے ہیں دھرہ دھیان سے سنیے گا میکسیمم اومیگا نکالنے کے لیے میں یہاں تک ڈسکس کر چکا تھا کہ جیسے جیسے پارٹیکل کی سپیڈ بڑھے گی مطلب اس ہمیسپھرکل باؤل کی سپیڈ جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے اومیگا سکوائر بڑھے گا مطلب اومیگا سکوائر کا یہاں کامپوننٹ انکریز ہوگا اور اگر یہ کامپوننٹ انکریز ہوگا تو پارٹیکل کے باہر جانے کی تینڈنسی بڑھے گی اور اگر پارٹیکل کے باہر جانے کی بچوں تینڈنسی بڑھے گی تو فکشن کدھر لگے گا پیچھے کی اور یہاں تک ہمارا دسکشن ہو گیا تھا ٹھیک ہے اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر روٹیٹنگ فرے میں جا رہے ہیں تو یہ پارٹیکل تو ریسٹ پر ہونا چاہیے ٹھیک تو اس پر لگنے والے فورسس کا ایف وڈی بناتے ہیں یہ ہو گیا ایم جی یہ ہو گیا ایم آر اومیگا سکوائر ٹھیک یہ ہو گیا ایم آر اومیگا سکوائر ٹار اچھا اب دیکھو جارا این وトミー و kilometer سے کتنے angle پر ہے n vertical سے theta angle پر ہے اور muen ہے اس کے perpendicular یہ یہاں تک صحیح بنایا ہے کیا بچوں آپ کو پتا ہے n اور muen کا resultant n سے lambda angle پر ہوگا n سے lambda angle پر ہوگا ٹھیک یہ ہے resultant r یہ ہے mr omega square یہ ہے mg ٹھیک ہے بچوں تو r sin lambda plus theta vertical direction میں اگر دیکھیں گے mg کے برابر r گر بڑ ہو گیا اگر r کا component ہم لوگ دیکھیں گے vertical میں یا horizontal میں تو میں نے cos کی جگہ sin لگ دیا تھا اس سے بہتر triangle بنا لو ان تینوں کا summation بچوں 0 ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ آگیا mg یہ آگیا mr omega square اور یہ ہو گیا r ٹھیک یہ angle ہو گیا lambda plus theta یہاں سے mr omega square upon mg کی value یہاں سے r کو r contact بولتے ہیں تاکہ radius سے confuse نہ ہو کوئی انسان mr omega square upon mg برابر 10 lambda plus theta ٹھیک ہے تو یہاں سے بچوں omega square کی value وہی جو maximum والا omega ہے اس کی value آجاتی ہے کیا آجاتی ہے g upon r r کی value بلو بچوں یہ ہے small r یہ ہے theta یہ ہے capital r small r کی value r sin theta کے برابر ہو گیا تو یہاں پر رکھ دو یہ value اس کے برابر ہم نے بولا ہے آپ سے 10 lambda plus theta تو آئی گیا ٹھیک ہے اور small r کی value کیا بولی ہے چیک کرو یہاں پر کیا لکھا ہے small r capital r sin theta تو capital r sin theta بس final answer آ چکا ہے root g by r sin theta 10 lambda plus theta کو expand کرو 10 lambda plus theta کو expand کرتے تو یہاں پر کر دیتا ہوں پہلے 10 lambda plus 10 theta ٹیکن 10 lambda کی value بولو بچوں mu plus 10 theta divided by 1 minus mu 10 theta ٹھیک تو یہ آگیا mu plus 10 theta upon 1 minus 1 minus mu 10 theta چیک کر لیجی یہی آنسر ہونا چاہیے اگر یہ آ رہا ہے تو بڑی رہا بات ہے نہیں آ رہا ہے تو غلط بات ہے آگے بڑھیں کیا ہوتا بھئی ہے بینکنگ آب دہ روٹس جگہ سمجھتے ہیں ہوتا کیا بچوں جیسے مان لیجیے ایک کار کو last class میں ہم نے پڑھا تھا ایک کار کو ایک سرکل میں اگر گھومنا تھا اس کار کو اس طریقے سے اگر گھومنا تھا ٹھیک ہے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ maximum ہم نے نکالی تھی اور وہ سپیڈ آئی تھی V square کیسے آئی تھی میو ایم جی جو ہے وہ friction force ایم بی سکوائر بائی آر پروائیڈ کر رہا تھا ایسے آئی تھی اور پھر ہم نے کہا تھا یہاں سے کہ میو کی ویلو بی سکوائر بائی آر جی ہونی چاہیے ٹھیک اب جب دھیان سے سننا میو دھوکے سے کینسل کر دیا اگر آپ بی بڑھاؤ گے اگر آپ بی بڑھاؤ گے تو میو کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی اب مان لیجئے کہ بہت شارپ ٹرن ہے آر بہت چھوٹا ہوگا شارپ ٹرن بہت تیجی سے مرنا ہے بہت تیجی سے مرنا ہے ایک بندے کو ایسے مرنا ہے تہاڈک ٹرن نہیں ہے اس کا ریڈیس یہ ہو گیا کسی بندے کو کھٹاک سے مرنا ہے تو یہ ہوگیا شarte directly اس کا ریڈیس چھوٹا ہو گیا تو شارپ ٹرن کا مطلب ریڈیس چھوٹا تو یہ ویلو جادہ یعنی کی میوکی ویلو جادہ چاہیے چاہیے اور اگر نہیں ملی تو کیا ہوگا ٹاٹا باب آئے جائرام جی کی سیدھا آگے بھگ جاؤ گے مل پاؤ گے نہیں سمجھنا آگی بات لیکن اب کیا ہوتا جو پہاڑ ہوتا ہے نا ان پہاڑوں میں روٹس بنانی ہوتی ہیں اور روٹس جو ہیں وہ اس پہاڑ کے چاروں طرف بنانی ہوتی ہیں جب روٹس بنانی ہوتی ہیں ہم کو تو ہمارے پاس کیا کریں مجبوری ہے اس پہ ترن لینا ہی پڑے گا ریڈیس فکس ہے اس سے کم ریڈیس کر نہیں سکتے ہے نا تو کیا کریں ویل سے سینٹر کا دسٹنس ہے نہیں بٹائیے سینٹر کار کے سینٹر آف ماس سے دسٹنس ہوتا ہے ایک اپروکسیمیٹ سینٹر مال لو تو ریڈیس ہم کچھ کر نہیں سکتے ہم سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی تو رکھیں گے رکھیں گے بننا پتا چلا صبح چڑھنا شروع کیا اور رات ہو گئی اوپر پہنچی نہیں پائے تو یہ سپیڈ بھی بڑھانی ہے یہ سپیڈ کی ویلو بھی زیادہ رکھنی ہے آر بھی کم ہے تو یہ ویلو زیادہ ہے میو اتنا ہے نہیں جو میکسمن پوسیبل ہو سکتا تھا وہ میو آ چکا ہے اب ایسے کیس میں کریں کیا تو دہاں سے دیکھنا کرتے کیا ہیں اس روڈ کو تھوڑا ٹلٹ کر دیتا ہے مطلب مطلب یہ روڈ کو تھوڑا سا اٹھا دیتا ہے باہر کیوں یہ جو کار ہے نا اس کو ابھی بھی مڑنا اسی پات پر ہے یہ وہی پات ہے جس جو پہلے تھا ریڈیس یہ ہے لیکن اب وہ جو ہے نا یہ جو روڈ ہے یہ اٹھی ہوئی روڈ ہے تھیٹا اینگل پر سائیڈ سے مطلب آپ یوں سمجھیں کہ یہ ہے پہاڑ ٹھیک اس میں روڈ کٹ کر کے بنائی ہے یہ والی ہم لوگوں نے اور یہ روڈ جو ہے پہاڑ میں تھوڑی باہر کی اور اٹھی ہوئی ہے ابھی سمجھ میں آیا ہے ایسے راؤن میں گئی ہوئی ہے یہ یہ گھومتی ہوئی روڈ جو ہے یہ ایسے گئی ہوئی ہے تھوڑی سی انکلائنٹ ہے ایسی اٹھی ہوئی روڈ ہے ابھی کچھ پڑ لے پڑا ہے ٹھیک اچھا اس کو اٹھانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کو اٹھانے کا فائدہ سننا باہر جانے کی تینڈنسی کیوں ہوتی پہلے دکت کیا تھی پہلے والی دکت سمجھتے ہیں پہلے والی دکت یہ تھی کہ کار کے فریم میں ایم وی سکوائر باہر کی اور تھا اور فرکشن اندر کی اور تھا فرکشن اب منہ کرتے رہا کہہ رہا کہ ہم زیادہ ہم سمحل نہیں پائیں گے بھائی آپ کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بہت خطرناک ہے وہ ہم سے سمحل نہیں جائے گی آپ کی ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے تو ہم نے کہا پھر کہ اس کا مطلب یہاں پر بھی وہی دکت یہ ہے ایم وی سکوائر باہر فرکشن جو ہے وہ یہ ہے نیچے کی اور اب کیا ہے فائدہ کیا ملا ہمیں سینٹری پٹل فورس پروائیڈ کرانے والے دو لوگ ہیں یہ والا نارمل بھی اور یہ والا فرکشن بھی یا تو یوں بولو یا یوں بولو کہ پہلے اس کو بیلنس کرنے کے لیے کیول فرکشن تھا اب فرکشن اور نارمل دونوں آئیں گے اگر میں نے روڈ اٹھا دی کیس کی باہر جانے کی تینڈنسی تھی نا بھائی تو میں نے اگر روڈ اٹھا دی تو ایم وی سکوائر بائی آر سے روڈ کے اوپر جانا پڑے گا اوپر جانا پڑے گا تو اس کے لیے ایم جی سائن تھیٹا بھی اس کا ساتھ دے کا سپورٹ کرے گا اوپر جانے سے روکے گا آئی بات سمجھ میں تو اس طریقے سے بینکنگ سے ہم بچاتے ہیں چیزوں کو گھرنے سے تو بینکنگ کا مطلب آپ یوں ہی سوچ سکتے ہیں کہ جو کون دکھایا تھا نا کون یہ کون ایسا کون جو نیچے جا کر کے ایسا گیا ہوگا یہ وہی بینکنگ اور اس پر کار چل لئی ہے ٹھیک آپ سے پوچھا گیا یہ انگل اگر تھٹا ہے اور یہ کار کو آر ریڈیس کے سرکل پر چلنا ہے کس کے ریڈیس پہ آر ریڈیس کے سرکل پر چلنا ہے تو میکسیمم کتنی سپیڈ ہو سکتی ہے یہ کوششن ہے کوفیشنٹ آف ریکشنیز میو میو گیون ہے میو گیون ہے آر گیون ہے تھٹا گیون ہے آپ کو بھی میکس بتانا ہے میکسیمم کتنی سپیڈ سے آپ گھوم سکتے ہو اس ٹریک پر چلی شروع ہو جائیے ایک بار آپ ٹرائی کریے پھر میں آپ کو بتاؤں گا میں ڈیاگرام دوبارہ بناتا ہوں سمجھ میں نہیں آیا ہے کیونکہ تو جیسے مال لو کیسے بتاؤں تم کو ایک طریقہ دھوٹا ہوں بتانے کا بچھو آپ کو پہلے جیسے بنایا چاہے یہ اور یہ یہ ایک سرکل اور یہ ایک سرکل یہ ایک ایسا پیالہ ہے ٹھیک ہے تو یہ روڈ مال لو اس طریقے کی روڈ ہے اس پر کار اس سرکل پر گھوم رہی ہے اس سرکل پر روڈ سائٹ سے ایسے اٹھی ہوئی ہے ٹھیک ہے اینگل پر ابھی سمجھ میں آیا چلے بتائیے پھٹا پھٹ چلیے میں بتانا شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے رنجن نے بھی بتا دیا ارے واہ لڑکے شباز گوڈ تو بھئیہ یہ ہے ٹریک اس طریقے سے یہ ٹریک ایسا گھومتا ہوا بنایا گیا ہے اور اس ٹریک پر یہ ہے کار جو آر ریڈیس کے سرکل پر گھوم رہی ہے یہ ریڈیس آر ہے اندر اس سمجھ جو دکھ رہا ہے آپ کو یوں دکھ رہا ہے اور ایسے یہ انکلائنٹ روڈ ہے اور ایسے گھومتی بھی جا رہی ہے ٹھیک اچھا اب میں اس کا ایک بڑی بناتا ہوں سب سے پہلے اسی کے فریم میں گئے ان فریم آف کار یا روٹیٹنگ فریم آف کار بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے ایمار اومیگا سکوائر باہر کی اور کار ریشٹ پہ آگئی ایم جی نارمل اور دھان سے سننا جیسے جیسے ایمار اومیگا سکوائر کی جگہ میں لکھ سکتا ہوں ایمار اومیگا سکوائر باہر بچہ اب یہ بتاؤ بیٹو بچوں کہ V جیسے جیسے بڑھائیں گے بچہ اس پیل جیسے جیسے بڑھے گی ویسے ویسے اس کار کی تینڈنسی اوپر جانے کی ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی نا کون اوپر جانے سے روک رہا ہے اس کو دو لوگ روک رہے ہیں پتا کون کون ایک تو فرکشن روک رہا ہے اور دوسرا MG کا یہ کمپوننٹ روک رہا ہے ٹھیک دو چیزے روک رہے ہیں اب آپ نے کیا کیا سپیڈ بڑھائی تو MB سکوئر کا یہ کمپوننٹ بڑھا فرکشن کی میکسیم ویلو مال لیجیے پچاس ہے فرکشن نے کہا ہم سمحل لیں گے کہ ریکوائرمنٹ تیس کی ہے سمحل لیں گے آپ نے سپیڈ اور بڑھائی تو اس کا یہ کمپوننٹ اور بڑھا تو اوپر جانے کی تینڈنسی اور بڑھی ریکوائرمنٹ چالیس کی ہے یہ فرکشن نے کہا ہم سمحل لیں گے نشینتروں پہ کیونکہ فرکشن سٹیٹک لگ رہا ہے سلف اڈجیسٹنگ ہوگا اچھا یہاں سپیڈ آپ نے اور بڑھائی اور بڑھائی فرکشن پچاس پہ پہنچ گیا اس سے جیادہ اگر سپیڈ کر دوگے تو فرکشن کیا کہے گا آپ سے ٹا ٹا بائی بائی یہی تو کہے گا جائیے جہاں جانا ہے میں اب نہیں روک پاؤں گا کیونکہ آپ کی ریکوائرمنٹ پچاس سے جہدہ ہے اور میں میکسیمم کتنا لگ سکتا ہوں پچاس اس کا مطلب اس سمحل جو سپیڈ ہوگی وہ میکسیمم ہوگی کیاکہ مینز فرکشن کی میکسیمم ویلو لگا دیجئے یہاں پر اور اس سمحل سپیڈ لگا دیجئے تو ہمیں پتا اس سٹیٹک فرکشن کی میکسیم ویلو بچوں مین ہوتی ہے ٹھیک تو یہ فورسز لگ رہے ہیں کار پر اور کار کے فرم میں گئے ہیں تو کار کس پر ہے ریسٹ پر تو بس واپس سے پھر سے ایف بیڈی بناتا ہوں تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے یہ ہے ایم جی یہ ہے ایم بی سکوائر بائی آر آر یہ ہے این یہ ہے مین اگر یہ اینگل تھیٹا ہے تو یہ اینگل بھی تھیٹا ہوگا این اور مین کا ریزلٹنٹ یہاں سے لیمڈا اینگل بنائے گا یہ این کینسل یہ مین کینسل کتنے فورس بچے تین تینوں کا ریزلٹنٹ ملا کر کے کیا ہونا چاہیے زیرو تو یہ ہے ایم جی یہ ہے ایم وی سکوائر بائی آر اور یہ ہے ریزلٹنٹ کونٹیکٹ فورس کتنے اینگل پر لیمڈا پلس تھیٹا پر تو یہاں سے آگیا وی سکوائر بائی آر جی برابر ٹین لیمڈا پلس تھیٹا اور یہاں سے وی سکوائر بائی آتی ہے وی سکوائر بائی آر جی ٹین لیمڈا پلس تھیٹا اس کو ایکسپینڈ کر لیجئے اور ٹین لیمڈا کی جگہ کیا رکھ دیں گے بچوں میو اور آنسر آ جائے گا that means میکسیم پاسیبل سپیڈ جس سے کی ایک کار جا سکتی ہے وہ ہے آر جی ٹین لیمڈا مطلب میو پلس ٹین تھیٹا ٹین لیمڈا پا واقبائی ٹین لیمڈا دیکھیں بٹا کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو بچوں پوچھیں اور آگئی ہے تو یس لکھیں وائی لگ دیں صرف وائی کمنٹ سیکشن دیکھیں اس کے کانٹیکٹ گنی ہے اس کار کے ایک تو روڈ روڈ کا کانٹیکٹ اس کے کانٹ فرکشن بھی ہوگا یہ ہو گیا فرکشن فرکشن کی ویلو میون کیونکہ میکسیمم لگ رہا ہے سینٹریفیگل فورس کیونکہ روٹیٹنگ فریم میں ہے ایم بی سکوائر بائی آر اور یہ آگیا ایم جی ٹھیک سراؤنگ دیکھیں اور فورس نکالی اور آنسر نکالی بس ہو گیا ختم کام why most often we find آنسر wrong if we solve by taking components of mg نہیں بیٹا mg کے components لے کے تو میں نے آنسر نکالا ہے مجھے مجھے لیکن اگر آپ mg components لے کے بھی نکالوگے تو بھی آنسر صحیح آئے گا بچہ بلکل آئے گا کیوں نہیں آئے گا ٹھیک ہے چلیں آگے بڑھیں بچوں کوئی ڈاؤٹ کسی کو نہیں بیٹا پلس پہ ابھی تو نہیں فیلال لیکن آگے آنے کے چانسز ہیں ٹھیک ہے بچوں آگے بڑھ سکتا ہوں اچھا چلو اس کا normal method بتاؤں کئی لوگ کے دماغ میں آ رہا ہے کہ component کر کے آپ نے بتایا نہیں ہے وہ بتا دیجئے چلیں وہ بھی method بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو پھر سے fbd بناتا ہوں یہ ہے car اور یہ car جو ہے وہ r radius کے circle پر گھوم رہی ہے یہ ہے normal یہ ہے normal یہ ہے mg یہ ہے mv square by r ٹھیک اور یہ ہے mu n ٹھیک ہے یہ angle theta یہ resultant ٹھیک آچھا under the application of three forces rc mv square by r and mg ان تینوں کے application میں یہ کیا ہوا تھا closed triangle بنا رہا تھا یہ سب کر لیا تھا لیکن اب یہ نہیں کرنے جا رہا ہوں کیونکہ بچوں نے demand رکھی ہے میرے سے مجھے سمجھ میں آئی ہے تو mg کے component کرتے ہیں بچوں ٹھیک ہے چلیں mg sin theta آئے گا اس سائیڈ بچہ plus mu n آئے گا ٹھیک ہے اس سائیڈ کے آئے گا mg cos theta آئے گا دیکھ لیجے یہ angle theta ہے resultant کو مار دو گولی یہ n آئے گا ٹھیک یہ mv square by r آئے گا یہ theta ہے بلکل کر سکتے بٹا میں کر کے دکھائی رہا ہوں mv square by r کا یعلا component بچہ بولو mv square by r cos theta ہوگا اچھا اور mv square by r کا یعلا component بولو mv square by r sin theta ہوگا ٹھیک یہ ہو گیا اس کے دونوں component کر لیے میں نے اب equation لکھنے جا رہا ہوں سب سے پہلے اس direction میں equation کیونکہ میں اسی کے frame میں ہوں تو acceleration 0 تو n برابر کس کیا ہوگا mg cos theta force balance ہوں گے پلس mv square by r sin theta یہ آگئی ایک equation equation number 2 اس direction میں بھی net force 0 ہے تو اس direction میں بھی net force 0 کر دیتے ہیں بچہ پارٹی تو کتنا آئے گا mg sin theta پلس mu n برابر mv square by r cos theta کیا سمجھ میں آرہا ہے اچھا اب اوپر آلی equation سے n کی ویلو اٹھا کر کے یہاں پر پوٹ کریے تو یہ کتنا آگیا mg sin theta پلس mu mg cos theta پلس mu mv square by r sin theta برابر mv square by r cos theta یہ آگیا بھائی mg sin theta پلس mu mg cos theta پلس mu mv square by r sin theta برابر mv square by r cos theta ٹھیک ہے جی اتا کلیر ہمیں نکالنا کیا تھا v تو ہم نے کیا کیا بھئی ہے m کو کر دیا اڑا دیا یہ لیجیے خٹا کٹ خٹا کٹ خٹا کٹ v square والے term کو ایک طرف لے آتے ہیں تو یہ آگیا v square by r کیا لکھیں cos theta plus sin theta mu sin theta sorry cos theta plus mu sin theta لکھ دیا برابر بولیے کیا آئے گا جلدی بولیے minus آئے گا یہ سائیڈ لے جائیں گے تو minus آئے گا بچوں ٹھیک ہے یہ آیا g sin theta plus mu cos theta چلیے کام کریے پوری equation کو cos theta سے divide کریے یہ کیا آگیا 1 minus mu sin theta by cos theta برابر g sin theta by cos theta plus mu cos theta by cos theta 1 ہو گیا sin theta by cos theta 10 theta ہوتا ہے تو v square برابر کتنا آیا بچوں g r 10 theta plus mu upon 1 minus mu 10 theta یہ ہے اور یہ answer آ گیا ٹھیک ہے تو بھئیہ اس سے بھی answer آ سکتا ہے رنجن کمار یا سر روشی سر offline batch ہاں بیٹا offline batch بھی آئے گا میرا آ رہا ہے بلکہ 23 تاریخ سے start ہو رہا ہے 12 اور قریب 16 تاریخ سے ہو رہا ہے start 16 یا اس کے بعد سے 11 نے آوالا start آر کا 11 ٹھیک ہے تو تیاری کر لیجے کمر کس لیجے اگر آپ مجھ سے پڑھنا چاہتے ہیں ٹھیک بچوں آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس particle کی ڈانامکس جو non uniform circular motion perform کر رہا ہے اب non uniform circular motion سر j24 کے لیے کوئی batch نہیں ہے کیا پلس پہ آپ کا نہیں ہے میرا کوئی batch اگر آئے گا ابھی تو j24 کے لیے اپریل میں آئے گا اگر آئے گا تو ابھی تو فلال نہیں آئے گا میرا کوئی batch تو یہ ہے disk سر پلیز اپلوڈ یور ویڈیو آن سلویشن سٹو ایروڈو پرولم آن دس چینل کیوں بیٹا میرا ایروڈو ٹاپ گنز پر ہے نا آلیڈی آن ایک ایڈمی ٹاپ گنز کر کے ایک چینل ہے اس پر میرے ایروڈو کے سلویشن ہیں آپ جائیے اس چینل دیں گے جو کانسٹن سپیڈ ہو اور روٹیٹ کر رہا ہو ہاں بلکل ہوگا جیسے کہ یہ دس کانسٹن سپیڈ سے بھی جا رہی ہے اس کے فریم میں جائیں گے تو یہ بیسے ہی فریم آ جائے گا میں آف لائن میں پڑھاؤ گا کمار گوھر بلکل پڑھاؤ گا چل ہی یا ایک کوشن دیکھنے جا رہے ہیں نون یونی فرم سرکولر موشن کا تو اگزامپل ساف نون یونی فرم سرکولر موشن مطلب ہم جو دیکھنے جا رہے ہیں that is ڈائینامکس آف نون یونی فرم سرکولر موشن پر بیز ہے ڈائنامکس آف نون یونی فرم سرکولر موشن اچھا ایک بڑی بات بتاتا ہوں ٹھیک ہے لکھ لے نا کام میں آئے گا in such cases in such cases we always analyze the forces یا generally analyze the forces in the frame of body in the frame of body کی مطلب کی مطلب ابھی سمجھاتے جیسے دھیان سے سننا مال لیجیے یہ disk ہے horizontal یہ disk ہے ٹھیک can rotate can rotate in horizontal plane horizontal plane مطلب ایسے سمجھ لیجیے کہ یہ جو disk ہے نا یہ مال لیجیے یہ disk ہے تو یہ ایسے plane میں رکھ ہو ہے اور یہ vertical axis کے about یہ disk گھوم سکتی ہے ٹھیک ہے میں یہ بتانا چاہا رہا ہوں clear اچھا تو یہ disk اور جنٹل plane پر گھوم سکتی ہے اچھا اب یہاں پر ایک block رکھا ہے بہت small mass small block of mass m at a distance r آپ بولا گیا ہے coefficient of friction between block and disk is mu ٹھیک ہے now disk starts rotating with constant angular acceleration angular acceleration alpha alpha angular acceleration سے disk rotate کر na شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اچھا find question ہے find the time when block starts slipping block starts slipping چلے شروع ہو جائیے بچھا ہم تو کوششن وہا سمجھ میں آیا کی نہیں آیا کوششن وہا یہ ہے کہ یہ ہے ایک disk horizontal اس پہ رکھا ایک block constant angular acceleration سے disk گھومتا شروع کرتی سپیڈ بڑھتی چلی جاتی ہے تو وہ time بتائیے جب یہ block slip کرنا start کرے گا سر آپ فرجی ساؤ ڈیلی کے آشیش یادو کو جانتے ہیں کیا I am his student نہیں یار میں نہیں جانتا بیٹا مطب sorry to say لیکن نہیں جانتا بیٹا ہاں بچو ٹھیک ہے تو کرا جائے question دھیان سے سننا میں نے کیا لکھا ہے in such cases we always analyze the forces in the frame of body body کے frame میں جانے کے پہلے آپ پتہ ہو چاہیے body کے پاس acceleration کتنے ہے ٹھیک تو کیا کریں مان لیتے ہے ٹ ٹ ٹ ٹ پر گھٹنا یہ گھٹنے والی ہے کون سی گھٹنا بلوک کے slip ہونے والی ایسا مان لیتے ہیں بچوں کہ مان لیتے ہیں کہ یہ جو گھٹنا ہے نا یہ ٹ ٹائم بعد گھٹ گئی اس سمیں ان بھائی ساہب کی angular velocity omega اور angular acceleration تو constant ہے تو وہ alpha ہی ہوگا ٹھیک ہے چلی اب یاد دلاتا ہوں آپ کو ہم ریلیشن سپ لکھی تھی ایک ریلیشن سپ تو یہ ہے کی omega برابر omega naught plus alpha t اگر alpha constant ہے تو kinematics کے corresponding equation لکھی جا سکتی ہے initial omega 0 کیونکہ rest سے start ہو رہا تو t time بعد omega کی value alpha t ہوگی کیا یہا تک clear ہے ٹھیک ہے اب یاد کریے circular motion کرتے سمیں کتنے طریقے کے acceleration ہوتے تھے پچاس طریقے کے یاد ہے کچھ آپ کتنے طریقے کے acceleration ہوا کرتے تھے یا 200 طریقے کے کتنے طریقے acceleration ہوتے تھے دو طریقے acceleration ہوتے تھے راشی آو جا کہہ رہے یس سو طریقے کے تو دو طریقے چلیے بڑیا بات ہے دو طریقے acceleration اب میں بچوں اس کے فریم میں جا رہا ہوں اس بلوک کے فریم میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے مطلب میں نے FBD بنایا کسی ٹائم پر گھومتے گھومنے گھومتے 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 فوٹو کھیچی اور آپ کے سامنے اس کے فریم میں جا رہا ہوں سر ویسے آپ انت لونیا کو جانتے ہوں گے یہ انت لونیا کو میں نہیں جانتا بیٹا نہیں جانتا سر where can I find all your lectures for physics Olympiad starting from vectors and all basics اسی چینل پر unit and dimension سے لے کر کے آگے تک میرے سارے لیکچ پڑھے ہو گئے ٹھیک ہے چلیے اب میں اس بلوک کے frame میں جاؤ بچو یاد کرو سیوڈو فورس میں کچھ پڑھایا گیا آپ کو تو ادھر لگے گا ایم آر ایلفہ ادھر لگے ایم آر ایم آر ایم آر سکوائر سیوڈو فورس اب بتائیے اگر میں بلوک کے frame میں تو بلوک ریسٹ پر آپ پیوش گیمنگ ایر ایر 3 تو پڑھایا ہے لیکن انت لونیا کو نہیں پڑھایا ہے بیٹا میں نے تو ایم آر امی آر سکوائر ایم آر ایلفہ ٹھیک ہے سر ایر بین وچنگ لیکچر سوف انیسی بیٹ شوڈ آئی وچ کلاس لائیو اور کمپیٹ پیوییس لیکچر دین وچ لائیو لائیو کلاس بھی کرنی چاہیے میرے ساف سے لائیو کا فائدہ رہتا ہے بیٹا کیونکہ آپ پورا کلاس میں involve ہو جاتے ہیں تو چیزیں اور بہتر ہو ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو بلوک is at rest سہمت ہو تو ریسٹ سے کیوں ہے اگر اس پر دو فورس لگ رہا ہے کون رکھ رہا ہے rest پر یہ بتائیے ایک ٹیبل پر آپ ٹیبل کو گھما رہے ہیں ڈیس کو بلوک پھر بھی سلپ نہیں کر رہا ہے کون فورس ہے جو اس کو روک رہا ہے سرف کے پیرلل آب بیسلی فرکشن فرکشن بیچارہ کب تک لگے گا کب تا میکسیم ویلو میو ویلو تا اور ن کتنا ہوگا کیونکہ مجی کیونکہ ورٹیکل ڈیریکشن میں اگر میں بات کروں تو ن اوپر اور مجی نیچے ٹھیک سمجھ میں آگیا تو جس سمجھ یہ تینوں کا ریزلٹنٹ ان دونوں کا یا فر ریزلٹنٹ میو مجی کے برابر ہوگا اس سمجھ یہ بلوگ جس سلپ کرنے والا ہوگا سمجھ میں آگئی بات سر ایکشل ایم گوئنگ تو کانٹینو می ستیڈیز وید یو سو پلیز کیا ہوتا ہی ہوتا ہے ڈیلی ہوم ورک میں اسائنمنٹ دیتا ہوں اسائنمنٹ میں ابھی تک میرے نیوٹن چینل ہے ٹیلی گرام پر اس کا نام ہے جو نارمل ٹیلی گرام کی ویب سائٹ ہوتی ہے وہ اس کے بعد ایم بی سر ون نہیں موہی بھار ون موہی بھار ون ایس چینل کا نام ہے ایم بی سر فیجکس اس چینل پر جائیے آپ کو سارا ہومورک مل کرنے والے ہیں بچوں سب لوگ اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا شروع کر دیجئے اسائنمنٹ جب کمپلیٹ ہو جائیں تو اس چینل پر میں نے ٹیسٹ بھی کلاس ٹیسٹ بھی ڈال لکھے ہیں نیوٹن لاؤ آف موشن کے چار کلاس ٹیسٹ پھر فرکشن کے بھی اس میں سے ایک فرکشن کا ہے اس کے بعد پھر میں نے دو سرکولر موشن کے کلاس ٹیسٹ دار لکھے ہیں تو یہ کلاس ٹیسٹ بھی آپ دے سکتے ہیں ٹھیک سر what is your review of physics galaxy books for j advance and olympiad preparation نہیں بتا سکتا کیونکہ میں بہت دیکھ نہیں تھوڑی بہت دیکھ ایک کر دیں zero zero کرنے کا طریقہ پتا ہے بچوں کیسے کیا جاتا ہے دیکھو کیسے سیدھا سیدھا یہ بولو نیار ان دونوں کا resultant ہے وہ اس کے برابر ہوگا اور دو force اگر fx اور fy ہیں تو ان resultant نکال نہیں سیکھا آس تک تم نے کیا سیکھا یہ تو کیا لکھیں mu mg equals to root over آگے بڑھیں کیا لکھنا ہے mu r omega omega check کرو بچوں omega ki value m r square omega square t square whole square plus m r square alpha square m square r square alpha square check کر یہ میں نے صحیح لکھا کہ سر book for j advance ان شو شنگ لکھتے book for j advance best book for j j advance best book for j advance کوئی نہیں ہوتی بیٹا اگر ہوتی سب کا selection ہو جاتا بہت ساری کتاب ہیں survey and javit ہے fix میں نے بتایا تھا survey and javit author کا اور کتاب کا نام ہے physics for scientists and engineers یہ اچھی کتاب ہے بس ٹھیک ہے تو کیا یہ سمجھ میں آیا بچوں mr omega square ka whole square plus mr alpha ka whole square ٹھیک ہے اب mu g equals root over m cancel ہو چکا ہے r square r k power 4 alpha k power 4 t k power 4 plus m square r square alpha square یہاں سے بچوں آیا r k power 4 alpha k r r r cap لکھ سکتا mr dr d theta cap r cap یہ direction by dt d theta by dt cross r cap me me saaf ne dik ra hon bho vijagir kera hai bhai ya saaf to dik ra ya r ya r gandha dik ra chere pe gandhi laghi mire saaf kar lo chalye ma eek bar waapas se ya dila de ta ho ki ye thudhi tough chee chee hai ee thudhi tough chee hai is ka direction r cap agar idhar bhoom ra is traf bhoom ra to dr cap ki value ho tia magnitude ho tata d theta chee magnitude ho tata d theta or direction perpendicular this direction and how d theta ka direction up or d theta direction up or r cap direction d theta cross r cap this direction is now you about to us direction d r cap direction d r cap direction of direction of d theta cross r cap to where you can write down here and r r r r cap r constant r r d r d r cap پلس اومیگا کروس آر ٹھیک یہ ہے ایک طریقہ میں نے کیا بتایا تھا میں وہ یاد دلاتا ہوں آپ سب کو دماغ پر جوڑ ڈالو میں نے بچوں یہ دکھایا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کی ویلوسٹی کو ایسے لکھتے ہیں اور تھوڑا یاد دلاتا ہوں ڈی آر بائی ڈی ٹی آر کے ابھی تھوڑا دماغ کم آرہا ہوگا سمجھوں میں میں نے کہا تھا یہ والا جو ہے وہ پرپینڈرکولر ٹو آر کمپوننٹ یاد آیا کچھ ہاں اور اس کی ویلو ہوتی ہے آر اومیگا اور یہ والا جو ہے وہ آر کیپ کے پرپینڈرکولر ہوتا ہے ٹینجنشل کمپوننٹ یا ٹی کیپ لکھا تھا میں نے ابھی یاد آرہا ہے یعنی کی ویلوسٹی کے دو کمپوننٹ ہے یعنی کی ویلوسٹی کے دو کمپوننٹ دیانتے سننا یہ ویلوسٹی ویلوسٹی یہ اس کے دو کمپوننٹ ایک آر کیپ کے لاؤنگ یہ ہے آر ویکٹر آر کیپ کے لاؤنگ مطلب آر کیلاؤنگ تو مال لیجے یہ تھیٹا ہے تو یہ کیا ہے بچوں وی کاؤس تھیٹا اور یہ کیا ہے بچوں وی سائن تھیٹا ریپیٹ کر رہا ہوں ساری چیزیں بچوں جھان سے دیکھنا ٹھیک ہے وی کاؤس تھیٹا بچوں آر کیپ کے لاؤنگ والا کمپوننٹ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے د ر بیدی تیو بچوں کے لاؤنگ آج کے با弄 جاندی جیے وی کاؤس تھیٹا مطلب مطلب کاؤس تیٹا کاؤس تیٹا کاؤس تیٹا کاؤس تیٹا of velocity along r along r is responsible is responsible for rate of change rate of change of particle of distance of particle sorry distance of particle from origin origin سے particle کی distance کا rate of change ہے ٹھیک ہے تو v cos theta is dr by dt ٹھیک ہے now what is v sin theta perpendicular component v perpendicular is v sin theta اور دیکھو جارہ v perpendicular component کس کے برابر ہوتا ہے r omega کے برابر ہوتا ہے بچوں r omega کے برابر تو آج کے بعد omega نکالنے کا طریقہ بتاؤ v perpendicular upon r یہ omega نکالنے کا طریقہ ہے اس کو یاد کرنا ہے یہ important ہے کسی بھی particle کا omega نکالنے کا طریقہ بھب و جاگیر نے کہا ہے جو board پر لکھ رہے ہیں وہ نہیں دکھ رہا ہے باقی لوگ بتائیں بھائی جو board پر لکھ رہا ہوں وہ دکھ رہا ہے کیا چلی بڑیا بات ہے نہیں دکھ رہا ریشو ریشو آپ کو بھی نہیں دکھ رہا ہے رنجن کمار کو دکھ رہا ہے ریشو کو نہیں دکھ رہا ہے سکرین فل ہے بیٹا سکرین فل ہے میں نے اس سائیڈ لکھا نہیں ہے بس سکرین تو فل ہے یہ لے اور تھوڑا بڑا کر دے تو بھائی تھوڑا بڑا کروں گا تو میرے پیچھے آ جائے گا تھوڑا بڑا ہو رہا ہے اچھا وہ بڑا تو اس لیے ہو رہا ہوگا شاید انٹرنیٹ کی ایشو کے کاران بڑا ہو رہا ہوگا بیٹا کروں گا جن کو انٹرنیٹ کا ایشو ہے نا ان کے کاران بڑا ہو رہا ہو اوپر والا لکھنا ہے لکھ لیجے چلی لکھے لکھیں جلدی لکھیں پھٹا 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 پھلے اوپر والا دکھا دیتا ہوں یہ لیجے پہلے ہی یہ لے لیجے موسیقی 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 موسیقی